السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکیلڈنگ & پلککنگ لاسٹ لیکچر کے اندر آپ کو شیکلنگ & سلوٹنگ بڑھائی گئی تھی امید ہے آپ کو اس کی بہت خوبی سمجھ آ گئی ہوگی اس سے پہلے ویڈیو کے اندر آپ کو سکیلڈنگ & پلککنگ کا ایک جنرل آورویو دیا گیا تھا ویڈیو کے ذریعے جس کی بدولت آپ کے مائن میں ایک ایمیج ڈیویلپ ہو چکا ہوگا آئیے پڑھتے ہیں سکیلڈنگ سکیلڈنگ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باپ میں ڈالنا پورٹی پروسیسنگ کے اندر سکیلڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں پروسیسنگ لائن کے اندر ان لائن سکیلڈر اس طرح کی شکل کے اندر موجود ہوتا ہے جو لائن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے اندر سے مرگیوں کو گزار آ جاتا ہے اور اس کے اندر دو نوزل ہوتی ہیں ہر سائٹ کے اوپر ایک نوزل جو کہ گرم پانی یعنی کہ باپ والا پانی اس کو پریشر کے ساتھ مرگیوں کے اوپر پھینک رہی ہے جس کی وجہ سے مرگیوں کے پر گیلے ہو جاتے ہیں اور گرم پانی کی وجہ سے جو پروں کے فولیکلز ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں یعنی کہ پر جو جل سے جڑے ہوئے ہیں ان کی جو جڑنے کی جگہ ہے وہ جگہ لوز ہو جاتی ہے اور پر نکلنے کا پروسیس آسان ہو سکتا ہے یعنی جگہ کھ SALسے ایک سائیہ سے لائن کو سکیلڈر کے اندر سے گزارا جاتا ہے جس کے اندر باپ یا گرم پانی موجود ہوتا ہے اس کے ذریعے ملکیوں کے پیدر فولیکلز کو نرم کیا جاتا ہے سکیلڈنگ کی اقسام سکیلڈنگ کی دو اقسام ہوتی ہیں سوفٹ سکیلڈنگ اور ہارٹ سکیلڈنگ سوفٹ سکیلڈنگ اور ہارٹ سکیلڈنگ دو اقسام کو تیمپریچر اور ٹائم کے بنیاد کے اوپر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سوفٹ سکیلڈنگ میں جو تیمپریچر ہے وہ ففٹی تو ففٹی تھری ڈگری سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے اور ایک سو بیج سے ایک سو اسی سیکنڈ کے لیے یعنی دو منٹ سے تین منٹ کے لیے برڈز کو اتنے تیمپریچر میں سے گزارا جاتا ہے ہارٹ سکیلڈنگ کے اندر ففٹی نائن سے سکیسٹی فور ڈگری سینٹی گریڈ تیمپریچر ہوتا ہے اور اس میں سے برڈز کو 45 سے 90 سکنڈ کے لیے گزارا جاتا ہے سوٹ سکیلڈنگ سوٹ سکیلڈنگ کیوں کی جاتی ہے پر اتارنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زیادہ درجہ حرارت کی بدولت جل میں پروں کے پولیکلز ٹیلے پڑ جاتے ہیں جس کی بدولت اگلے مرحلے میں پر بہ آسانی جل سے نکل جاتے ہیں سوٹ سکیلڈنگ پر ممالک کے اندر ترجیحی بنیادوں پر کی جاتی ہے جن کے اندر پیلے رنگ کی جلد کو پسند کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے اندر سوٹ سکیلڈنگ سے حاصل ہونے والے کارکس کی جلد کا رنگ پیلا ہے یا پیلا ہٹ مائل ہے ہارٹ سکیلڈنگ جن ممالک کے اندر سفید رنگ کی جلد کو پسند کیا جاتا ہے جیسا کہ پاکستان اور اس طرح کے دیگر ممالک اس میں ہارٹ سکیلڈنگ کی جاتی ہے ہارٹ سکیلڈنگ میں تمپریچر زیادہ ہوتا ہے جس کی بدولت جلد کی اوپری تہ جس کو اپیڈرمس کھا جاتا ہے وہ لوس ہو جاتی ہے زیادہ تمپریچر کی وجہ سے اور اس کے اندر دیفرنٹ قسم کی فیٹس ہوتی ہیں جو پیلے رنگ کی ہوتی ہیں تو جب نیکس ٹیپ کے اندر جاتے ہیں تو اس میں جو اوپری لیئر ہے وہ اتر جاتی ہے اور اپنے ساتھ پیلے رنگ کی فیٹ بھی لے جاتی ہے جس کی بدولت نیچے سے سفید رنگ کا کاکس حاصل ہو جاتا ہے آئیے پڑھتے ہیں پلکنگ پلکنگ کا لفظ مطلب ہے کھینچ کر نکالنا یہاں اس سے مراد پرندے کے پروں کو جل سے کھینچ کر نکالنا ہے ان مختلف اشکال کے پلکرز کا فنکشن بھی مختلف ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لائن پلکر اس کے اندر یہ دیفرنٹ قسم کے پلکر دیفرنٹ کلر کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ پلکر کی اقسام سے میں آپ کو مطارف کرا دیتا ہوں ایسے پلکرز جن کے اوپر سرکلز ہوتے ہیں یہ یوز ہوتے ہیں بڑے فیزرز کو ریموف کرنے کے لیے جو بڑے پر ہوتے ہیں مرگی کے اس کو ریموف کرنے کے لیے اور ایسے پلکرز جن کے اوپر بیڈ ہوتے ہیں یہ یوز ہوتے ہیں فلاف کو ریموف کرنے کے لیے فلاف ان فیزرز کو کہا جاتا ہے جو چھوٹے سائز میں نرم فیزرز جل کے بلکل ساتھ جڑے ہوتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان لائن آٹومیٹڈ پلکر یہ ان لائن آٹومیٹڈ پلکر اس طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر دیفرنٹ اورینٹیشن کے اندر پلکرز لگے ہوتے ہیں اور یہ لائن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مرگی نے آنا ہے اور اس کے پر اترنے اور اگلی طرف سے اس نے باہر نکل جانا ہے ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مرگی ایک سائٹ سے پلکر کے اندر انٹر ہوئی اور دوسری سائٹ سے آنے کے لئے اور آگے ایک ورکر موجود ہے جو ہر کارکیس کے اوپر سے ہاتھوں کو سلائٹ کر کے جو بچے کچھ پر چپکے ہوتے ہیں کارکیس کے ساتھ ان کو اتار لیتا ہے آگے دیکھتے ہیں سنگل ایرنٹ آٹوماتیٹ پلکر جیسا کہ آپ نے دیکھا ان لائن پلکر اور سنگل ایرنٹ پلکر دو طرح کے پلکر استعمال ہو جائیں سنگل ایرنٹ پلکر چھوٹی دکانہ کے اوپر انڈیجیل لیول کے اوپر استعمال کرنے کے لئے ہوتے ہیں جبکہ ان لائن پلکر بڑے پروسطسی ایرنٹ میں استعمال ہوتے ہیں جہاں پر کانٹینیوز برائلر لائن سلوٹنگ یوز کی جاتی ہے آج کا لیکچر یہاں قتم ہوتا ہے شکریہ